دوستو ایرانی انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تین موساد کے ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا ہے جو ایران کے اندر ممکنہ تنصیبات کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنانا جا رہے تھے انہیں افغان طالبان کے تعاون سے گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں افغانستان اور ایران کے بارڈر سے گرفتار کیا گیا ہے تاہم ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ افغان طالبان کی قید میں ہے یا ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کی حراست میں ہے دوسری طرف اگر غزہ کی بات کی جائے تو حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کی ستائیس سے زیادہ فوجی گاڑیوں اور ٹینکوں کو تباہ کر دیا ہے اور جنوبی لبنان سے اسرائیل کے اندر لانگ ریج راکٹس طالبیب پر فائر کیے ہیں دوستو غزہ کے اندر شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد دس ہزار سے زیادہ ہو چکے ہیں دوسری طرف اسرائیلی سکیورٹی فورسز کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے غزہ شہر کا مکمل طور پر محاصرہ کر لیا ہے اور ان کے فوجی سرچ اور کلیرنس آپریشن پر فارم کر رہے ہیں اگر بات کریں جنوبی لبنان کی تو اسرائیلی ڈرون نے ایک سیولین گاڑی کو نشانہ بنایا ہے جس میں تین بچے ان کی دادی شہید جبکہ ان کی والدہ شدید زخمی ہو گئی ہیں اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ اسرائیلی فوج پر ہزباللہ کی طرف سے داغے جانے والے راکٹوں کے جواب میں کیا گیا ہے دوستو مزید خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے